ہی گائز ہیلکم بیک ٹو اینادر ویڈیو تو گائز آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم بات کرنے والے ہیں ٹیکنو سپارک ٹین پرو کے اندر جو کہ ٹیکنو نے ریسینٹلی پاکستانی مارکیٹ کے اندر لانچ کر دیا ہے یہ سمارٹ فون آپ کو 44000 کے افیشل پرائز کے اندر دیکھنے کو ملے گا پاکستانی مارکیٹ کے اندر بلیک کے اندر چیزیں سارے سمارٹ فون جائے نیو آ رہے ہیں تو یہ آپ کو 44000 کے اندر ملنا کافی زیادہ مشکل ہے آن لائن ہو سکتا ہے کہ آپ کو مل جائے لیکن آف لائن مارکیٹ کے اندر یہ ہے جہاں آپ کو 46000-47000 کے اندر جائے وہ دیکھنے کو مل جائے گا کیا یہ 46000-47000 کے اندر ایک ورثیت ڈیوائز ہے یا پھر یہ اوورپرائیڈ ڈیوائز ہے آج کی ویڈیو کے اندر ہم ڈسکرس کریں گے تو آپ نے ویڈیو کو شروع سے لے کر لاس تک دیکھنا ہے ویڈیو کہیں سے بھی پسند آتی ہے تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیں یہاں پر سبسکرائب اگر آپ انباکسنگ کی بات کریں تو باکس کے اندر آپ کو آپ کا سمارٹ فون دیکھنے کو مل جاتا ہے یہاں پر آپ کو ایک سلیک انکور آپ کسی میں ایک ایکٹر پین کچھ ڈاکومنٹس اور ایک چارجنگ کیبل اور ایک چارجنگ اڈاپٹر جو ہے وہ دیکھنے کو مل جاتا ہے تو باکس کے اندر ٹیکنو ہمیشہ سے پوری چیزیں دیتا ہے باکس کے اندر کوئی کسٹ کٹنگ جو ہے وہ ٹیکنو کی طرف سے نہیں کی جاتی سمارٹ فون کے ڈیزائن کی بات کریں تو سمارٹ فون کا ڈیزائن نو ڈاوٹ کافی زیادہ خوبصورت اور کافی زیادہ پیارا ہے تو سمارٹ فون کا ڈیزائن جو ہے وہ رسینٹلی ٹیکنو سپاک ٹینسی جو لانچ ہوا تھا اسی کی جیسا ہی ہے یہاں پر آپ کو بیک سیڈ کے اوپر ڈوال کامرہ سٹ اپ دیکھنے کو ملتا ہے ایک فلیچ دیکھنے کو ملتی ہے کافی اتک آئی فون سے انسپائر ڈیزائن لگتا ہے یہاں پر آپ کو بیک سیڈ کے اوپر جو ہے وہ میٹ فینش کے ساتھ آپ کو بیلا پلاسٹک بیک دیکھنے کو مل جاتی ہے ساتھ میں یہاں پر آپ کو باکسی فرین دیکھنے کو ملتا ہے اس سمارٹ فون کے اندر آپ کو 3.5 جیک ٹائپ سی پورٹ اور ایس ڈی کارڈ سلوٹ جائے وہ دیکھنے کو مل جاتی ہے فرین ڈسپلی کی بات کی جائے تو یہاں پر آپ کو ایک IPS پینل دیکھنے کو ملتا ہے جو کہ 1080p کے ریزولوشن کے ساتھ آتا ہے 90 ہرز کا ریفریش ریٹ آپ کو دیکھنے کو مل جاتا ہے 396 کی پی پی آئی دینسٹی آپ کو دیکھنے کو مل جاتی ہے تو ڈسپلی یہاں پر کافی اچھا ہے فرینٹ پینچول آپ کو دیکھنے کو مل جاتا ہے ٹیکنو یہاں پر 120 ہرز IPS پر دیکھنے کو مل جاتا تھا جو کہ اس پرائزرین کے ساتھ سے کافی اچھا ہو جاتا لیکن 90 ہرز IPS جو ہے اس سے کم پرائز کے اندر بھی دیکھنے کو ملتا رہا ہے لیکن یہاں پر جو ڈسپلی ہے اس سے زیادہ شکایت نہیں ہونی چاہیے کیونکہ یہ ایک ٹینٹیوی پینل ہے تو یہاں پر آپ کو کافی اچھا دسپلی دیکھنے کو مل جائیں گے بیسے پرسنلی اگر یہاں پر ٹیکنو سی سی ہرز کا ایملیٹ دے دیتا تو وہ اور بیٹر ہو سکتا تھا تو ڈسپلی یہاں پر ایوریج یہاں دسپلی نہ ہی زیادہ برا ہے اور نہ ہی زیادہ اچھا ہے سمارٹ فون کے پرفارمنس پارٹ کی بات کی جائے تو اس سمارٹ فون کے اندر آپ کو انڈوائیٹ 13 کے ساتھ ہیو ایو ایس 13 دیکھنے کو ملتا ہے پرفارمنس کی بات کی جائے تو یہاں پر آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے امیڈیٹ اکیلیو جی اٹی ایٹ ساتھ میں یہاں پر آپ کو 8 جی بی کی لپی دی دی آر فور ایکس ریم دیکھنے کو مل جائے گی اور اس کا جو بیسی نیٹ ہے وہ 128 جی بی کے ساتھ آتا ہے ساتھ میں یہاں پر اسکندر آپ کو ڈیڈیکیٹڈ مایرو ایس ڈی کارڈ سراؤٹ بھی دیکھنے کو مل جاتی ہے تو یہاں پر آپ اسکندر ایس ڈی کارڈ جو ہے وہ بھی لگا سکتے ہیں تو اس سے آپ اپنی سٹوری کرسپینڈ بھی کر سکتے ہیں تو اس ساتھ سے آپ کو کوئی بھی پرابلم نہیں ہوگی پرفارمنس پارٹ کی بات کی جائے تو جی اٹی ایٹ جو ہے وہ کافی اچھا چپ سیٹ ہے آراؤنڈ آپ کو فور لاک کے آراؤنڈ جائے وہ آپ کو انٹیوٹو کے اوپر سکور پروائیڈ کر دیتا ہے کافی اچھے سکور آپ کو پروائیڈ کر دیتا ہے کافی اچھے طریقے کروا جائے گا ڈیلی اپلیکیشن کے اندر آپ کو کوئی بھی پرابلم نہیں ہوگی جیسے وارٹسائب فیس بک یوٹیوب ان چیزوں کے اندر آپ کو کوئی بھی پرابلم نہیں ہوگی کافی فاسٹ کام کرتا ہے گیمنگ کی بات کی جائے تو پب جی بغیرہ کے اندر 40 ایپیس کا سپورٹ آپ کو پروائیڈ کرتا ہے یا کوئی 60 ایپیس جہاں پر آپ کو دیکھنے کو نہیں ملتا اس سمارٹ فون کے اندر آپ کو جائرو سنسر دیکھنے کو مل جاتا ہے تو آپ اس کو اندر کیایویل گیمنگ ہے وہ کر سکتے ہیں یہاں پر کوئی ہیوی گیمنگ کے لیے یہ سمارٹ فون نہیں بنایا گیا یہ جو پروسیسر ہے یہ میں 35 سے 36 رپے کے اندر دیکھنے کو مل جاتا تھا پہلے لیکن ابھی یہاں پر اس پرائیڈرین کے ساتھ سے اس پروسیسر کو ہم ڈیسنٹ بولیں گے کوئی زیادہ اتنا بری پروفارمنس جو ہے وہ ہمیں سمارٹ فون نہیں دیتا کافی ڈیسنٹ پروفارمنس جو ہے وہ دے دیتا ہے کیمرا سیٹ اپ کی بات کیجئے تو بیک سیٹ کے اوپر آپ کو ڈیول کیمرا سیٹ اپ دیکھنے کو ملتا ہے ایک ڈیپ سنسر کے ساتھ مین سنسر جو ہے وہ 50 مگا بیزل کا ہے فرنٹ کے اوپر آپ کو 32 مگا بیزل کی سیل فی دیکھنے کو مل جاتی ہے فرنٹ اور بیک دونوں طرف آپ کو 2 کے 30 اپیس کو آپشن دیکھنے کو مل جاتا ہے کیمراز یہاں پر ایوریج ہیں ڈیسنٹ ہیں اتنے برے کیمراز نہیں ہیں یہاں پر پھر بھی کیمراز کے اندر جو ڈینمیک رینج ہے ڈی لائٹ کے اندر اس کلوہ لو لائٹ پروفارمنس جو ہے یا پھر ویڈیو کے اندر جو ایکسپویجر بیلنس ہے وہ امیشہ سے ٹیکنو کے اندر پرابرم لہی ہیں تو وہی پرابرم آپ کو دیکھنے کو ملیں گی کیمراز یہاں پر ڈیسنٹ ہیں ٹیکنو تو اور بیٹر ہو سکتا تھا لیکن 18 وارٹ ابھی کافی پرانی ٹکنولوجی ہو چکی ہے ٹیکنو کو ایٹلیس 33 وارٹ جو ہے وہ سمارٹ فون کے ساتھ میں دینا چاہیے تھا جو کہ ٹیکنو کی طرف سے ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتا تو یہ تھا ٹیکنو سپاک ٹین پرو کے ساری سپیسفیکیشن آپ کو میں نے بتائی اور اس کے انبوکسنگ دکھائی میرے حساب سے یہ سمارٹ فون ایک اوورپرائز سمارٹ فون ہے اگر آپ ایک سمارٹ فون اسپرائز کے اندر لینا چاہتے ہیں تو میری ارکمنڈیشن یہی ہے کہ آپ پرانے آئی فون کے طرف چلے جائیں یا پھر آپ انڈرویڈ کے اندر کوئی جو سمارٹ فون لے لیں آپ کو کافی اچھی سمارٹ فون دیکھنے کو مل جائیں گی گوگل کے پیزلز یہاں پر آپ کو دیکھنے کو مل جاتے ہیں جو کہ مچ بیٹر سمارٹ فون ہیں انڈرویڈ کے اندر آپ اگر لینا چاہتے ہیں سیمسنگ کی بھی اپرانی ڈیوائسز آپ کو دیکھنے کو مل جاتی ہیں جو کہ مچ بیٹر سپیسفیکیشن آپ کو پروائیڈ کرتی ہیں تو میرے حساب سے اگر آپ یہاں پر کوئی جو سمارٹ فون اسپرائز کے اندر لے لیتے ہیں تو وہ بیٹر ہو سکتا ہے لیکن اگر اپنی نیو سمارٹ فون لینا چاہتے ہیں کوئی چھٹے ڈیزائن کے ساتھ تو آپ اس سمارٹ فون کو چکاوٹ کر سکتے ہیں تو آج کی ویڈ میں تنہیں نیسے ویڈی تلالہ حافظ سرواجی